پرانے پاکستان میں آزادی صحافت کے خلاف جنگ اسلام آباد ہائے کورٹ نے ایف آئی اے کو سینئر صحافی سمی ابراہیم کی گرفتاری سے روک دیا حراسان نہ کرنے کا حکم چیف جسٹس اتھر من اللہ نے ریمالز دیے سمی ابراہیم کو وطن واپسی پر گرفتار نہ کیا جائے ایف آئی اے سے جواب تلگ صدر مملکت کے احکامات کی دھجیاں بکھیڑ دی گئیں گورنر عمر سرفراس چیما کو عہدے سے ہٹا دیا گیا نوٹفیکیشن جاری سپیکر پنجاب اسمبلی قائم مقام گورنر تائنات گورنر کی گورنر ہاؤس داخلے پر پابندی پولیس کی بھاری نفری تائنات وفاقی وزیر قانون آزم نظیر تارر کی انوکھی منطق کہتے ہیں گورنر کی تائناتی وزیر آزم کا اختیار ہے عمر سرفراس چیما نے غیر آئینی نوٹفیکیشن مسترد کر دیا قانونی مشاہدت کے بعد لاحے عمل کا اعلان کریں گے جوکروں کا ٹولہ ملک پر مسلط کر دیا گیا پنجاب میں انتظامی بہران ہے فواد چہدری کی تنقید اسد عمر کا گورنر پنجاب عمر سرفراس چیما کو خراج تحسین کہا پنجاب میں دستور کو تختہ مشک بنا دیا گیا شہباز گل بولے نون لیگ کی کوشش ہے سیاسی لڑائی کو اداروں کے پیچھے چھپ کر لڑا جائے شیخ خشید نے کہا پنجاب کے منحرف لوگوں کی ووٹنگ پر حکومت بنائی گئی منی لانڈرنگ کے تفتیشی افسروں کے تبادلے کر دیے گئے یہ ہے شہباز شریف کی ایک ماہ کی کارکردگی تحریک انصاف کی عوامی رابطہ مہم مروج پر میاں والی اور اپٹاباد کے بعد کپتان آج جہلم میں کھلاڑیوں کا لہو گرمائیں گے جہلم میں پی ٹی آئی پرچموں کی باہر کھلاڑی تیار پنڈال سج گیا پی ٹی آئی کے بیس منحرف ارکان کی نا اہلی کا ریفرنس چیف الیکشن کمیشنر نے ریمارکس دیئے ہمارے پاس وقت کم ہے پہلے درخواست کے قابل سماعت ہونے پر فیصلہ دیں گے منحرف ارکان کے وقلہ نے تحریک انصاف کے مواد پر اعتراض کر دیا پی ٹی آئی کے وکیل فیصل چوہدری نے کہا جواب الجواب تیار کر لیا ہے الیکشن کمیشن سے وقت مانگتے ہوئے ڈر لگتا ہے کہاں پہیں ٹانگ جاتی ہیں سماعت کل تک ملتوی پی ٹی آئی فارن فنڈنگ کے سیلیکشن کمیشن کا کہنا ہے دیکھنا ہوگا شواہد کس قدر قابل بھروسہ ہیں الیکشن کمیشن اس سے آگے نہیں جا سکتا اگر کوئی غیر ملکی شہری سے فنڈ آئے تو وہ ممنوع ہے ممنوع فنڈنگ ثابت ہو جائے تو اسے ضبط کر سکتے ہیں پارٹی تحلیل کرنا الیکشن کمیشن کا اختیار نہیں اومی کرون کی نئی ساخت کے بڑھتے کیسز وزیراعظم شہباز شریف کی انسی اوسی کو فوری بحال کرنے کی ہدایت سیاسی کمیٹی اجلاس میں ملکی سیاسی صورتحال اور گورنر پنجاب کے معاملے پر مشابر نمراک آزمی اغوا کیس تفتیشی افسر تحرکات میں ناکام عبوری چالان غیر تسلی بخش قرار جیوڈیشل مجسٹریٹ کا تفتیشی افسر تبدیل کرنے کا حکم کہا نیا افسر ڈی ایس پی رینک سے کم نہیں ہونا چاہیے کیس حساس نویت کا ہے سولہ مئی تک چالان پیش کرنے کا حکم سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے